بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گئے دوستو آج ہے تیس نمبر سان دودھر بائیس اور اٹھین ہے بدھ کا دوستو منسٹی اف لیبر اف امان کی طرف سے ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے اور اس سرکلر کا جو تعلق ہے وہ ہے جو بھی کسٹرکشن لائن جو بیلڈنگ لائن میں کام کرنے والے انجینئر ہیں مجھے کسی بھی ٹائپ کے انجینئر ہیں بھو رہا ہے گی یکم فروری سن دوہزار تئیس سے جتنے بھی انجینئر موجود ہیں اس وقت وہ چاہے امان کے اندر موجود ہیں یا پھر جو بھی کامپنیاں ہیں وہ ان کے نیو ویزے جو ہیں وہ حاصل کریں گی ان کو ہائر کریں گی یہ ان کے لئے بھی ہے اور آلڈٹی جن کے پاس انجینئر کا ویزہ ہے کسٹرکشن لائن میں بیلڈنگ کی لائن میں تو ان کے لئے قانون ہوگا گی یکم فروری سن دوہزار تئیس سے جو بھی امان کی انجینئرنگ کی سوسائٹی ہے اس سے ایک پرمنٹ حاصل کرنا پڑے گا یعنی ان کی اجازت لینی پڑے گی جو بھی ڈاکومنٹ ہوں گے ان کو سمیت کرنے پڑیں گے جو بھی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق اور پھر وہاں سے جو ایک لائٹر جاری کیا جائے گا یا پھر ان کا کسی بھی طرح کوئی بھی ایک جو ہے وہ نوٹس شیئر کیا جائے گا اس کمپنی کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ شیئر کرے گی تو جو ان کا ڈاکومنٹ ان کی اجازت ہوگی تو تب ہی جو انجینئر کا جو پرمنٹ ہے وہ بن سکے گا وہ چاہے نیو ویزا حاصل کرتے ہیں یا پھر پرانے جو ہیں وہ بھی رینیو کرواتے ہیں تو اگر سوسائٹی ان کو اجازت دے گی ان کا ویزا رینیو کرنے کے لئے تو تب ہی انجینئر کا ویزا رینیو ہو سکے گا اگر سوسائٹی اس کو اجازت نہیں دے گی تو انجینئر کا جو ویزا ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور نہ ہی نیو حاصل ہوگا اگر اجازت نہیں دی جاتی جو امان کی انجینئرنگ سوسائٹی ہے اس کی طرف سے تو باقی یہ قانون لاغو ہو رہا ہے یہ کم فروری دو ہزار تریس سے تو باقی اس کے حوالے سے جائے سے کوئی مزید اپٹیٹ ہاتی ہے انچہ اللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں انچہ اللہ آپ کو اس کے رپائی جو ہے وہ دی جائے گی ملتا ہے انچہ اللہ آپ سے دوسری اپٹیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اس میں مزید کچھ جو چیزیں بھی آ سکتی ہیں آنے والے وقت میں ملتا ہے انچہ اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ